اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو ڈیزائن سٹوڈیو آج کی اس کلاس میں ہم ڈرہ ٹول بار کی ریویجن کریں گے اور جتنے کلاس ہم نے کیا رہے ہیں ان سے بھی کہ ریویجن ہوگی تو ویڈو لن بھی ہو جائے گی موکر کافی انٹرسٹنگ ہوگی لاس تک دیکھیں اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پیس کریں تھا کہ آنے والی ہر ویڈو اپس اپنے پونٹ سے تو سبسکرائب ہم یہاں پر آئیں گے کس کمائی سپک ایکسس کو کل بار پر کلک کریں گے یہاں سے ہم شو مینو بار پر کلک کریں گے یہاں سے جیت ہی شو مینو بار پر کلک کریں گے تو ہم یہاں ٹول پر کلک کریں گے یہاں سے ہم ریبن کو آف کر لیں گے اور جو جو چیز ہم یہاں تو کلاسک ورک پر ہم بنا ستے جو جو چیز ہمیں یا پر اپر ڈے وغیرہ کیا جو رام یا یہاں کچھ بار ہمارے پر کے لام ہم یہاں ٹرنڈر ہاں اس کے لام تو جو جو بھی ہمیں یہاں پر ریکوائٹ ہے وہ ہم یہاں سے اس میں آٹو کیٹ پر آئیں گے اور یہاں سے اچھک لگیں گے تو ہمارے پاس یہاں پر آئیں پہلال میں ان سب کو ہائٹ کر رہا ہوں اور ہاں جو ہم ہم ریبل ہی میں کریں گے تو اسی بلی یہاں پر ریبل ہی میں ہوں پہلے ہم یونٹ سٹنگ کریں گے یونٹ سٹنگ کے لئے ہم کارمیٹ میں جائیں گے یہاں سے بھی سٹنگ کر سکتے ہیں اور ہم نے پہلی کلاس میں پڑا بھی تھا جو دوسری کلاس ہم نے پڑا تا یو انک شاٹ گیا ہمارے پاس یونٹ کریں گے ہمارے پاس یونٹ کریں گے یہاں سے ہمارے پڑا کچھ کریں گے یہاں سے دے لیں اس کے بعد ہم نے لیمٹ سٹنگ کی تھی تو خیر لیمٹ سٹنگ میں چھوڑ دیتا ہوں لیمٹ سٹنگ کی شاٹ کی تھی اور لیمٹ جو ہم رکھنا چاہتے تھے زیرو کاما سیرو کاما سیرو انٹر کریں گے ہمارے پاس ہمارے پاس یونٹ سو لیمٹس ہوگئے اس کے پاس ہم آئیں گے یہاں سے لائن یہاں سے پڑا کریں گے سکتے ہیں اور ایک فات بار لیاز میں یہاں سے ہم ڈراکوز بار بھی ہم نے اوپن کرنا ہے تو یہاں سے بھی ہم ڈائن کو ڈراکوز سکتے ہیں اگر ہم نئے ورجن کو ڈیوز کر دیں تو ہمارے پاس یہ موجود نہیں ہوگا تو ہم یہاں سے کر سکتے ہیں سمپل ہی ہم ایل اینٹر کر دیں شاٹ ہی ہمارے پاس لائن اور یہاں سے میں لائن کو انگل لیتے تھا ہوں انگل کے لیے میں شفٹ کے ساتھ کو پریس کرتا ہوں دیریٹ اور یہاں سے ٹویل فیٹ شفٹ کے ساتھ کاما دباتا ہوں اور انگل لے دیتا ہوں تورٹی ہمارے پاس یہ جو لائن ڈرا ہو گئے ہمارے پاس یہ تورٹی کی انگل پر ڈرا ہو گئے ڈی اے ایم سای پر ہمارے پاس موجود ہے یہاں پار پولی جائن تو پولی جائن ہم یہاں سے بھی لِّراغ کر سکیں یہاں فیٹ شفٹ ہمارے پاس موجود ہے اگر ہم یہاں سے پی ایل انٹر کرتے ہیں شرٹ گئی ہے ہمارے پاس پی ایل اور جتنے لائن ہم جرا کرنا چاہتے ہیں وہ سبھی پولی لائن میں جرا ہو رہے ہیں پولی لائن اور لائن میں ہم نے پر کلاس تری میں پڑھا تھا کہ کیسے کیا پرکھے ہمارے پاس پولی لائن ایک ہی لائن ہوتا ہے ہمارے پاس جتنے بھی ہم انگلز یا ٹرنز کرنا چاہتے ہیں جہاں جہاں پر کلک کرتے ہوں آگے لائن جرا کرتے ہیں تو وہ ایک ہی لائن ہوتا ہے ہمارے پاس اور سمپل لائن ہمارے پاس جہاں پر ہم انگل یا ٹرنز کرتے ہیں میں نے یہاں پر کلک کیا اور یہاں پر کلک کر تو یہ ہمارے پاس دو لائن آگئے ہیں اور اگر پولی لائن اور میں نے جتنی بھی لکس کی ہے وہ ہمارے پاس مختلف ہیں صرف ایک لائن آ رہا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے کنسٹرکشن لائن یہاں پر ہمارے پاس درامی موجود ہے کنسٹرکشن لائن اور شارٹ ہی ہمارے پاس ایکس ایل ایکس ایل ایڈا تھا ہوں یہ ہمارے پاس کنسٹرکشن لائن جو رہا ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس کنسٹرکشن لائن کے بعد یہاں پر موجود ہے ری لائن یہاں پر نہیں ہے ہمارے پاس اور درامی مینو میں بھی ہمارے پاس موجود ہے ری لائن تو یہاں سے ہم ری لائن کو ہمارے پاس کنسٹرکشن لائن کے سٹارٹ پوائنٹ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے اور انٹ پوائنٹ موجود نہیں ہوتا اور کنسٹرکشن لائن کا ہمارے پاس سینٹر پوائنٹ موجود ہوتا ہے اس کا نہ سٹارٹ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے نہ انٹ اس کے بعد ہمارے پاس ریکٹینگل ہے تو یہاں سے سوری یہاں پر ہم ملٹی لائن ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے جرام یہاں سے بھی ہم کرسکتے ہوں اور ہمارے پاس شاٹ کی ہے ایم ایل ایس ٹی انٹر کریں ہمارے پاس ملٹی لائن جراہ ہونا شروع کریں شروع ہوتا ہے شاٹ کی ہے ہمارے پاس ایم ایل کسٹیل کو چینج کرنا چاہتے ہیں ملتی لائن سٹائل کی شرٹ کی ہے ہمارے پاس یہاں سے نیو جو بھی نام دے گی اس کے بعد ہم نے یہاں پر ایڈ کلیا یہاں سے سٹارٹ یہاں ہاں اوہ 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 سٹ کرنٹ اوہ 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 ہمارے پاس لائن چینڈ ہوگا اسٹائل اس کے بعد ہمارے پاس ہے ریکٹینگل تو ریکٹینگل ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں یہاں سے درا کر سکتے ہیں اسے پر کلک کریں یا ہم یہاں سے بھی درا کر سکتے ہیں اور درا کرنے میں بھی ہمارے پاس موجود ریکٹینگل کی شرٹ کی ہمارے پاس ہر ایسی ریکٹینگل ٹینٹ آ گیا یہاں پر میں دے دیتا ہوں 5 فیٹ کاما اور اب میں دے دیں تو یہ 7 فیٹ کاما جو ہمارے پاس کاما ہمارے پاس ڈریکٹینگل حاز دے دیتا ہوں دیا جو 5 فیٹ دیا وہ ایک ایکس ایکس دیا پہنے جو بھی ہم دیں وہ ہمارے پاس ایکس ایکس اور ویلیو وہ ہمارے پاس آئی ایکسس کنسیڈر ہو جائے ریکٹنگل کے بعد ہمارے پاس پولیگان ہیں پولیگان پر ہم یہاں سے بھی جرا کر سکتے ہیں اور یہاں پر ایرو یہ جو چھوٹا سا ایرو نظر آ رہا ہے اس پر کلک کریں گے تو یہاں سے بھی ہم پولیگان کو جرا کر سکتے ہیں سمپولی ہمارے پاس پولیگان کی چھوٹی ہے پی او ایل انٹر کریں گے یہاں سے سائٹ ہم نے دے دی اور آپ دیکھ سکتے ہیں پولیگان کے بعد ہمارے پاس ہے آرچ تو آرچ ہم یہاں سے بھی جرا کر سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس جو آرچ کے ٹائپ یا ایرو پر کلک کریں گے تو جو ٹائپ بھی ہم جرا کرنا چاہتے ہیں وہ جرا کر سکتے ہیں جرا میں ہمارے پاس موجود ہیں یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں سے ہم جرا کر سکتے ہیں اور آرچ کی شاکیہ ہمارے پاس ہے انٹر کریں گے تو یہاں ہمارے پاس آرچ جرا ہو اگر ہم کوئی چینج کرنا چاہتے ہیں یہاں سے تو ہم یہاں سے جرا کر سکتے ہیں آرچ کے بعد ہمارے پاس موجود ہیں سرکر یہاں سے ہم جرا کر سکتے ہیں یہاں پر یہاں سے ہم جرا کر سکتے ہیں یہاں پر میں ایسے روکے نشان پر کلک کریں گے تو ہمارے پاس سرکل کے جو ٹائپ سے وہ بھی ہم جرا کر سکتے ہیں جرا میں بھی ہمارے پاس سرکل موجود ہیں آرچ کی لیچے تو سرکل کے اللہ ہم سی انٹر کریں گے شاکیہ ہمارے پاس اور سمپل یہ ریئی ایڈے والا سرکل ہم جرا کر سکتے ہیں سوری سرکل ہم جرا کر سکتے ہیں پہلہ اس سی انٹر سکتے ہیں اور یہاں پناہوں ہوں 3 پوائنٹ پر کل کرنے تو اور یہاں پرسٹ سیکشن جائے تو یہاں پناہوں ہوں 3 پوائنٹ سرکن بھی پیار کرنے اس کے لئے ہمارے پاس ریویزن کلاوز ہے یہاں پر ریویزن کلاوز موجود ہے یہاں سے ہم درہ کرسکتے ہیں اور یہاں پر نہیں ہوں یہاں سے پہنٹ کلاوز کرسکتے ہیں اس کے لئے لوگوں میں درہ مینیو میں ہمارے پاس ریویزن کلاوز موجود ہے ہاں سے بھی ہم کرسکتے ہیں ریویس ریویسی ریویسی انٹر کریں گے ریویزن کلاوز موجود ہے درائنگ میں ہم کسی خاص پوائنٹ کو ہائلائٹ کرنے کے لئے یوز کرتے ہیں ریویجن کلاؤڈ میں سے زیادہ تر ہمارے پاس استعمال نہیں ہوتا تو ہم اپنے جو پروجیکٹ بنیں گے اس میں جو سیکشن بنیں گے اس میں استعمال کریں گے ریویجن کلاؤڈ کو تو جو بھی یہاں پر ہمارے پاس کمانڈ موجود ہے یہ کچھ بھی ہمارے پاس بالکل نہیں ہے ہمارے پاس کہاں نہ کہاں پر ضرور استعمال ہو تو سب کمانڈ کو یاد رکھنا رازم ہے اور اس کی شارٹیز جو بھی آپ اپنے ساتھ نیائے نوٹ کر رہیا آپ یہاں سے ایس پی لائنٹ ہمارے پاس ہیں یہاں اور یہاں سے بھی ہمیں اس پی لائنٹ دراؤ کر سکتے ہیں اور دراؤں ہمارے پاس موجود ہے یہاں اس پی لائنٹ کی شارٹ کی ہمارے پاس اس پی لائنٹ کی شارٹ کی ہمارے پاس اس پی لائنٹ دراؤں کر لیں اس پی لائنٹ کے بعد ہمارے پاس ہے ایلپس تو ایلپس ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے ایلپس اور ایلپس آرچ اور یہاں پر ہمارے پاس موجود ہے تو یہاں سے بھی ہم ایلپس کو دراؤ کر سکتے ہیں اور ایلپس کی شارٹ کی ہے ہمارے پاس ہمارے پاس اس پی لائنٹ کریں گے ہمارے پاس ہمارے پاس یہاں سے لائے کر یہاں تک جو ڈائیمیٹ کر سکتا ہے اب ہم جو ریڈیو سے اس کا بھی ہاپ دیں گے تو ہمارے پاس ایلپس بن جائے گا یہ ہمارے پاس ایلپس پرس کریں میں یہاں پر ایلپس کر سکتا ہوں اور یہاں پر میں ہمارے پاس ایلپس کر سکتا ہوں انٹر کر سکتا ہوں اور کیپ کر دیں گے تو یہاں سے ایلپس کر سکتا ہوں میں یہاں پر یہاں سے میں پائی فیٹ پائی فیٹ میں نے دے دیا اگر میں یہاں پر بھی ریڈیوز دے دوں یعنی کہ ساڑھے دو فیٹ یا ٹو فیٹ اور سکس انچ تو ہمارے پاس سرکل بنیں تو میں ریڈیوز کا بھی ہاپ دے دوں گا تو ہم نے پائی فیٹ دیا تھا ہم یہاں پر ون فیٹ اور تین انچ گراہ کر سکتا ہوں ہمارے پاس ایلپس بن گئے اس کے پاس ایلپس کے پاس ہمارے پاس یہاں پر بلک کر سکتا ہوں تو بلک کریٹ کرنے کے لئے ہمارے پاس یہاں پر ہم درو میں آئیں گے تو یہاں سے ہم میک بلک پر کلک کریں گے تو ہم بلک بنا سکتا ہوں اس کے علاوہ ہمارے پاس سرے بن میں یہاں پر موجود ہے بلک یہاں کریٹ بلک اس پر کلک کریں گے ہم شاٹ ہی ہمارے پاس بھی بھی انٹر کریں گے یہاں سے جھو بھی نام دے دیں گے یہاں سے پیک پوائنٹ اور یہاں پر سیلیکٹ اوبجیکٹ جیسے ہی میں انٹر کرتا ہوں یہاں پر اوکے کرتا ہوں ہمارے پاس بلک ایڈیٹر اوپن ہو جائے میں یہاں سے بلک ایڈیٹر اگر بلک میں کوئی چینج کنیوں کو یہاں سے کر سکتا ہوں سیمپل میہ پر کلک کرتا ہوں اس کے بعد یہ بار بلک پر کلک کرتا ہوں یہاں سے پیک پوائنٹ اگر پیک پوائنٹ اگر پیک پوائنٹ نہیں بھی لیں تو کوئی بات نہیں یہاں سے بلک کو کلک کرتا ہوں اور اگر میں یہاں پر انٹر کرتا ہوں تو اب اوپن کروں گا جسی میں ہمیں اوکے کرتا ہوں یہاں پر ہمارے پاس بلک ایڈیٹر اوپن نہیں ہوتا کیوں کیوں کہ ہم نے وہاں سے چھٹ آ دیا اب ہمارے پاس اب ہم انسرٹ کرتے ہیں تو انسرٹ کیلئے ہم ہائی انٹر کرتے ہیں ہائی انٹر کریں گے تو ہمارے پاس جو بلک ہم انسرٹ کرنا چاہتے ہیں ہم انسرٹ کرنا چاہتے ہیں ہم انسرٹ کرنا چاہتے ہیں اوکے کرتے ہیں ہاں سے انسرٹ کریں اور یہاں سے بھی ہم انسرٹ کریں تو یہ تھی ہمارے پاس بلک کماند اس کے علاوہ اگر ہمارے پاس ہے پوائنٹ تو پوائنٹ کماند کے لئے ہم یہاں سے ہمارے پاس بلک پوائنٹ یہاں پر بھی پلک کر سکتے ہیں اور بلک کے لئے ہم یہاں سے بھی انسرٹ بلک اور میک بلک یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پوائنٹ ہم یہاں سے فلک کریں گے تو ہمارے پاس ملٹی پوائنٹ شروع ہو جاتے ہیں اگر ہم یہاں سے آئیں گے تو ہمارے پاس یہاں پر بھی موجود ہے ملٹی پوائنٹ اب ہمیں ایک پوائنٹ چاہیے تو ہم یہاں کریں گے ہم سمپلی بی او انٹر کریں گے شارٹ کی ہے ہمارے پاس ہمارے پاس یہاں پر سنگل پوائنٹ لگ رہے ہیں اگر پوائنٹ ٹائپ چینج کرنا چاہتے ہیں پوائنٹ ٹائپ تو پی ٹی انٹر کریں گے شارٹ ہی ہے ہمارے پاس پی ٹی انٹر کریں گے اور یہاں سے پی ٹی انٹر کریں گے چینج ہو رہے ہیں ہمارے پاس اس کے علاوہ ہمارے پاس جوائد ہے اور تو کون کر لیتا ہوں ہمیں جوائد ہم یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یہاں سے اور ہمارے پاس جرامے ہیں پوائنٹ اور یہاں سے بھی جوائد پاس سکتے ہیں میں جوائد کی شارٹ کی ڈی آئی وی انٹر کروں گا اور اوچیکٹ کو سلٹ کروں یہاں سے تری انٹر کریں تو ہمارے پاس لائنٹ ترقسیم ہو گئے ان کے دو پنٹس لگ گئے ایک ہیٹ اس ایکوال دسٹنس تو سارا لائن ایک دسٹنس کے علاوہ ہم یہاں سے میں میجر کرنا چاہتے ہیں سمپلی یہاں پر کریں گے اب ہم پیس دے دیں گے جتا ہمیں چاہیے ہمارے پاس جو لائنٹ تا پول لینٹ ہمیں معلوم ہے کہ کیا ہے پھر میں یہاں پر تری فیٹ انٹر کرتا ہوں ہمارے پاس جو لائنٹ یہاں سے شروع ہوا ہے تین تین فرصت کا یہ ہمارے پاس جو پانچ سے وہ لگ گئے تو منجر کے بار ہمارے پاس ہے کیبل تو کیبل کے لئے ہم سمپل ہی یہاں سے کیبل کو جرا کر سکیں ہمارے پاس ہمیں یہاں پر موجود نہیں ہے 편عی جو سمپل ہم یہاں سے کر سکتے ہیں کس کے لاؤں ہمارے پاس شروع کی ہے یہاں سے بھی کر سکتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر نہیں ہے تو سمپل ہم یہاں سے کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس شروع کی ایک ٹی بی کو ٹی بی انٹر کر لیں گے ہمارے پاس ایک انڈ اوپن ہو جاتا ہے یہاں سے میں ککنے یہاں سے سیکس کارن ہو رہا ہوں ہمارے پاس ٹیبل ڈروڑ ہو گئے اس کے علاوہ ہم ٹیبل ڈیو سٹائل چینج کرنا چاہتے ہیں اسے پہ لئے ہم ٹیبل ڈسٹائل چینج کرنا چاہتے ہیں ہم ٹیبل ڈیو سٹائل چینج کرنا چاہتے ہیں ٹی ڈیو سٹائل جو ڈیو جو چن پر浸کating سب اور ہمیں tinha بیٹیش کرر میں چینج کرنا چاہتے ہیں پہ گر میں چراج کریں ہمیں ہمیں یہاں پہ رہا ہے اب دوسٹو پہ پہ ل Sega جو چینج کرنا چاہتے ہیں ہمیں ہاشتے ہیں جو بھی چینجز ہونے کے لئے ہمارے پاس چینج ہو جائے گا اور سیٹ کرنٹ لوز کریں گے تو ہمارے پاس چینج ہو جائے گا ہمارے پاس چینج ہو جائے گا اس میں کچھ لکھ لیتے ہیں پرس کریں اور ٹیبل کو انٹرٹ کریں ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ٹیبل میں یہاں پر رائٹ لکھاتا ہوں یہاں سے ایکسپورٹ پر کلک کروں گا جیسے میں جسٹوپ پر سیو پر کلک کروں گا تو یہ ہمارے پاس چینج ہو جائے گا تو ہمارے پاس یہ ایکسپورٹ ہو جائے گا اگر امپورٹ کرنے ہیں تو ہم سپلی ڈی ایل انٹر کریں گے جیٹا لنک اور یہاں سے کریئٹ کریئٹ نیو پر یہاں سے کوئی بھی نام دے دیں گے ہمارے پاس ایک کونٹن وینڈ اوپن ہو جائے گی یہاں سے ہم ٹیبل کو جہاں پر ہمارے پاس موجود ہے وہاں سے بروز کر لیں گے اور یہاں پر ہمارے پاس اوکی کا بٹن آ جائے گا تو ہم اسے اوکی کر لیں گے اس کے بعد یہاں پر اوکی کر لیں گے تو ہمارے پاس کبل انسٹ ہو جائے گی یعنی کے امپورٹ ہو جائے گی کے بعد ہمارے پاس ہیچ ہے تو ہیچ کمانڈ کو ہم سمپل ہی ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے ہیچ اور یہاں پر ہمارے پاس یہاں سے موجود ہے ہیچری بن گئے یہاں پر موجود دوران میں ہم جائیں گے تو ہمارے پاس دوران اور شاٹی ہمارے پاس ہیچ کی ایچ انٹر کریں گے تو ایک چینج اسام کو نظر آئی گی یہاں پر اگر ہم یہاں پر ایچ انٹر کریں گے تو ہمارے پاس جو پہلے ایک ڈائلوگ کوک اوپن ہوتی تھی اس کے بجائے یہاں پر ریبن میں ایک جو اپشنز ہاں پر ہمیں آ رہے تھے کہ وہ یہاں پر آ رہے تو اسیمپلی ہم کے پوائنٹ پر جب کلک کریں گے تو ہم یہاں سے جہاں جہاں پر کلک کریں گے ہمارے پاس آبجیکٹ میں ہے جس جرا ہوگی اگر ریموو کرنا چاہتے ہیں تو اسیمپلی ریموو پر کلک کریں گے یہاں پر کلک کریں گے اگر ہمیں سکیل سائز چینج کریں گے تو ہم یہاں سے سکیل چینج کریں گے یہاں سے اگر ٹائز چینج کریں گے اور یہاں سے کلک کریں گے تو ہمارے پاس کلک کریں گے ہمیں یہاں پر ایڈٹنگ کریں گے تو ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس جائے گہ ھٹ انٹر کریں گے آپ کلک کریں گے تو ہمارے پاس جو وینڈو تھی وہ اوپن ہوگی یہاں پر جو بھی چینجز ہم کرنا چاہتے ہیں یہاں سے سکیل کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو ریویو پر کلک کریں تو ہمارے پاس سکیل چینج ہوگی یہاں سے اوکے پر کلک کریں تو ہمارے پاس یہ جو ہیچ دی وہ آگے اس کے بعد ہمارے پاس جو ڈیڈئنٹ ہے تو ہم یہاں پر سوڈی گریڈ ہے تو ڈیڈئنٹ کے لئے ہم یہاں پر click کریں گے ہم یہاں اسے رو پر click کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس ڈیڈئنٹ ہوگوڑ ہیں یہاں سے بھی ہم draw کر سکتی ہیں اور اور میں بھی ہمارے پاس ڈیڈئنٹ ہوئی ہے اس کے علاوہ ڈیڈئنٹ کی شاٹ کی ہے ہمارے پاس جی جی آئے انٹر کریں گے دیکھیں ہمارے پاس کے بھی ہلا گھلا کھلا آ رہے ہیں اگر ہم چینجز کرنا چاہتے ہیں تو اگر انڈیٹر کو کام نہیں کرنا چاہتے تو سیمپل ہی ہم یہاں پر یہ جو گریڈینٹ ہم نے درا کی اس پر کلک کریں گے ہمارے پاس یہ وینڈو آگین تریپل میں اوپن ہو جائے گی یہاں سے ہم اگر کلر کو چینج کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہی کلر میں ہمارے پاس درا تو ہم یہاں پر ایک ہی کلر سلوٹ کر لیں گے تو اگر ہم یہاں سے ہٹا دی ہمارے پاس سنگل یہ جو اسنگل کا دیا تھا ہمارے پاس د aper ہمارے پاس دے ہم کم کر لیں تو ہمارے پاس ہے شیڈو اور کے متہ ہمارے پاس ہے کمیات زیادہ ہو گیا ہمارے پاس خلق clutch اگر انگل کو ہم چینج کرنا چاہتے ہیں تو انگل کو چینج کر سکتے ہیں سیٹ و ایسپیرنسی کم یا زیادہ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارے پاس ایچ اور گریڈ ہیں اس کے پاس ہمارے پاس باؤنگری کمانگے ہیں تو باؤنگری کیلئے ہم یہاں پر یہاں پر ہمارے پاس باؤنگری یہاں پر موجود نہیں پھر ہمارے پاس درہ میں یہاں موجود ہیں یہاں سے بھی ہم درہ کر سکتے ہیں یہاں پر ہم جس ایروں پر کلک کیا ہم نے یہاں سے بھی ہم باؤنگری کو سلٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم بی کو انٹر کریں گے خید بی کو شرٹ کیا ہمارے پاس باؤنگری کیا یہاں پر ایک اینٹر کریں گے یہاں پر پک پوائنٹ پر ہم کلک کریں گے اور یہاں سے ہم نے کلک کیا جو اپجکٹ تھا اس کے اندر کلک کیا اور انٹر کریں گے تو اب ہمارے پاس اس اپجکٹ جو ہمارا ریل اپجکٹ تھا اس کے اوپر ہیں ایک باؤنڈری بن گئی اس کو ہم مو کرتے ہیں یہاں سے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو اوبجکٹہ وہ بھی ہمارے پاس رہ گئے اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں باؤنڈری بھی ہمارے پاس بن گئے اس کے لئے سمپل میں یہاں پر بھی باؤنڈری بنا دیتوں بی او ایٹر کر لیں اور یہاں سے پھر پوائنٹ اور یہاں پر لیں تو اب ہمارے پاس جو باؤنڈری تھی وہ اس ایریا کی باؤنڈری بن گئی یہ ہمارے پاس رکھیں گل اور آرچتے ہیں یہ ہمارے پاس اب باؤنڈری بن گئی تو میں یہاں سے مو کے لئے تو ہمارے پاس میں آپ باؤنڈری بن گئی اس کے بعد ہم ریجن کو کیسے درو کریں گے تو ہم سمپل یہاں پر یہاں پر ہمارے ریجن موجود ہیں یہاں سے بھی ہم سکتے ہیں اور یہاں سے بھی ہم ریجن ڈرو کر سکتے ہیں تو یعنی کے اوبجیکٹ کو ریجن بنا سکتے ہیں تو سمپل ہی ہم یہاں پر اور ایجی انٹر کریں گے ریجن کمانڈ کی نہیں اگر سوری یہ جو ریکنگ علمہ ہمارے پاس یہ ریجن میں کنوٹ ہو گئی اور یہ ہمارے پاس خریر گیا ہے ریجن ہمارے پاس صرف یہی ریجن میں کنوٹ ہو گئی ریجن اور باؤنڈری کمانڈ میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ریجن جو ہوتا ہے وہ ہمارے جو اوبجیکٹ ہمارے پاس ہوتا ہے اس اوبجیکٹ کو ہی کنوٹ کر دیتا ہے جو باؤنڈری ہو گئی اور باؤنڈری کمانڈ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو اوبجیکٹ ہوتا ہے وہ اپنے حالت میں ہی دیتا ہے مگر اس ابجیکٹ کے اوپر دوسرا جو باؤنڈ لیوٹی وہ بنا لیتا ہے تو یہ پرک ہوتا ہے ہمارے پاس اس کے بعد ہم ہیلیکس کو ڈرا کریں گے تو ہیلیکس ہمارے پاس یہاں پر ڈرا میں موجود ہے یہاں سے ابھی ہم ڈرا کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس یہاں سے بھی ہم ڈرا کر سکیں ہیلیکس کی شرٹ کی ہے ہیلیکس کی شرٹ کیا اور ہمارے پاس لیوٹی یہاں بھی ہاں جانتے ہیں چینینٹ کے لیوٹی ہمارے پاس ریڈیوز دیا ہوا ہم نے ایک ہی ایکول گسٹنس کا ریڈیوز دے دیا تو ہمارے پاس جو ہیلکس کا وہ ایک ہی طرح آگئے ہیں اور اگر ہم ٹاپ سے دے کے تو ہمارے پاس ایک سرکل کی طرح جرا ہو گئے ہیں تو اس کے بعد ہم ڈونٹ کو ڈرا کریں گے تو ڈونٹ کے لئے ہم یہاں سے یہاں پر ہمارے پاس ڈونٹ موجود اور ڈرا جو مینو ہے یہاں پر ہمارے پاس ڈونٹ موجود ڈونٹ کے لئے ہم سمپل ہی ڈی و اینٹر کریں گے پہلا ریڈیس دیں گے ہم 24 دوسرا ہم دیں گے 4 فیٹ اور آئے پھر جو اگر ہم ایک ہی ریڈیس دے دیں گے سمپل ہی ڈی و اینٹر کریں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک سرکر ڈرا ہو رہا ہے اگر ایک ریٹی ہے کہ ہمارے پاس یہ آؤٹر سائٹ ہے یا ہمارے پاس ڈرا نہیں ہو تو یہ ہم ڈونٹ سامنے بنائیں اس کے بعد ہم ٹیکسٹ کمان ہیں ہمارے پاس تو ٹیکسٹ کسیم کر ہم یہاں سے بھی ڈرا کر سکتے ہیں تو اگر ہمینیو میں بھی ہمارے پاس ٹیکسٹ موجود مگر ٹیکسٹ کے پہلے ہمیں یہاں پر ویپاوٹ ڈرا کروں گا تو ویپاوٹ کی دیا ہم یہاں پر ہیچ کو ہیچینڈ کر کریں یہاں پر یہاں پر تو میں اس کے یہاں سے ڈیلیٹ کروں میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر میں میرا جو ایتنا ہے یہاں یہ نظرنا ہے ہیچ تو میں اس کے دیے بھی پاوٹ کو ڈیلیوز کروں گا یہاں سے ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے اور ڈرا مینیو میں ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے اس کی چھوٹ کی ہے ہمارے پاس ویو آئی اینٹر کریں گے ویپاوٹ ہمارے پاس ہے جو جتنا ایریا میں ڈیلیا ہوں ہمارے پاس تہریل ہو گئے اس کے نیچ گشم میں نظر نہیں آرہا کیونکہ ہمارے پاس یہ پونٹ ہاں گئے یہ اکثر ہمارے پاس جو بلوکز ہم بنا لیتے ہیں اس میں ہمارے پاس دور پرابلمات آئے ہیں یہاں پر میں اچھ انٹر کرنے کو یہاں سے اچھ انٹر کرنے کو سوری زیادہ اچھ انٹر کرنے کو اکثر ہم بلوک بنا دیتے ہیں اور ہمارے پاس اسے ہی بلوک ہوتا ہے اور ہمارے پاس بلوک کے اندر بھی ہیچ آجائے تو اس کے لئے ہم ویپ اوٹ کا اسمان کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاس جو بلوک ہوتا ہے اس میں ہیچ نظر نہ آئے سمپلی میں آپ اس کے لئے ہمارے پاس جو پولیگان پہوٹ کے اندر ہیچ اس شو نہیں ہو رہے تو یہ ہمارے پاس ہیچ اس کا جو بے پورٹ کا کنسٹ ہے یہ ہمارے پاس سلیر ہو رہا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو ٹیکس کے ہم ٹیکس کے ہاں سے جرا کر سکتے ہیں اور یہاں جرا میڈے میں ہمارے پسلاس میں ملٹی ٹیکس تو ملٹی ٹیکس کی شوٹ اگر ہم یہاں پر کلک کریں گے تو ہمارے پاس جاریک ملٹی ٹیکس جرا ہوگی اگر ایک بات ہو رہی ہے یہاں پر اگر آپ یہاں دو جب ہم یہاں سے انجرا کرتے تھے تو جو کلاسک ورس پیس تھا تو وہاں پر ہمارے پاس ایک پینڈ اوپن ہو جاتی تھی جو یہاں پر نظر آ رہی ہے اور اس میں ہمارے پاس ریبل میں بلاک ایڈیٹر موجود ہے تو یہاں پر ہم بلاک جو ٹیکس کے ایڈیٹر تو جو بھی ہم ٹیکس یہاں پر لکھ لیتے ہیں اور کلوز کر لیتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر اگر ایڈیٹن کرنا چاہتے ہیں تو ڈبل کلک کریں گے اور یہاں سے ہم جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ سیم طریقہ ہے وہی طریقہ ہے جو بھی ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہم یاد کر سکتے ہیں اور یہاں کلوز اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو ٹیکس ہیڈتے وہ زیادہ ہو گئے اس کے علاوہ اگر سنگل لائن ٹیکس ملٹی لائن ٹیکس ٹیلی ہم ایڈر کریں تو یہاں سے بھی ہم جرا کر سکتے ہیں اور اگر ٹی انٹر کریں گے شاٹ کیا ہمارے پاس یہاں سے بھی ، جس ہم چاہتے ہیں کے بعد ہم سنگل تیکس ٹیلی ہی پر کن ہے ویسے ہمارے پاس جو ہم ٹائپ کھرنا چاہتے ہیں ہمارے پاس وہی طریقہ کوئی چینجز نہیں ہوگی صرف ایڈیشن اور ڈیلیٹ یا ایڈ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کر سکتے ہیں ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یہاں سے تو یہاں پر ہمیں اس پر کلک کریں گے اور سنگل لائن پر کلک کریں گے تو ہم دیکھ کرتے ہیں جو بھی ہم ٹائپ کھر سکتے ہیں تو یہاں ہمارے پاس ٹیکسٹ اگر ہم یہاں سے اب بات کریں لاسٹ کمانڈ جو ہمارے پاس تو یہاں پاس درا ٹوبار میں ہمارے پاس موجود ہے یہاں پاس ہمارے پاس موجود نہیں ہے اور درا منیو بھی ہمارے پاس موجود نہیں سمبل میں ہمیں اسی وجہ سے کلک کر لے جو ہیلیکس ہمارے پاس ہمارے پاس ہی لیکسی ہے تو اسی وجہ سے ہمارے پاس ایڈ سلیٹ ہوئی ہمارے پاس آ رہا ہے اس کے علاوہ اگر ہم یہاں سے ایڈ ڈی 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 شوٹ ہی ہے ہمارے پاس ایڈ سلیٹ ہے یہاں سے سرپنے سلیٹ ہوئی ہمارے پاس سوریا یہ بھی ہمارے پاس ہی لیکسی کا سرکل یہاں پر ہے تو اسے بھی ہمارے پاس سرکل جرا ہو رہا ہے اس پی لائن کو میں سلیٹ کروں مطابق آپ کے اس پی لائن جرا ہو رہا ہے اس کے علاوہ میں اگر ریکٹینگل کو یہاں سے ایڈ ڈی ڈی انٹر کر آئے اور یہاں سے یہاں باؤنڈری کو ہمارے پاس لائن جرا ہو رہے ہیں یہ وجہ ہے کہ ہمارے پاس سے جو باؤنڈری ہے اس کی پروپرٹی پولی لائن ہے تو اگر یہاں سے پولی گان کو میں سلیٹ کر لیتا ہوں تو پولی گان کی بھی پروپرٹی ہمارے پاس پولی لائن ہوتی ہے تو اسی وجہ سے ہمارے پاس لائن جرا ہو رہا ہے اگر یہاں سے خرچ کو میں سلیٹ کر تو مجھے ہمارے پاس خرچ یہاں کتے ہیں موجود نہیں یہاں سے ایلپس یہاں پر میرے پس ایلپس جرا ہو گئے سوری یہ خلال بلاوک کا سوری سوہ جیسے ہمارے پاس بلاوک جرا ہو رہا ہے یہاں سے ایک لائن سوری نوڈی انٹر کرتا ہوں یہاں سے تو لائن کے ہمارے پاس پروپرٹی جو ہو گئے وہ لائن ہوتی ہے دونٹس کے جو پروپرٹی ہو گئے وہ ہمارے پاس پولی لائن ہے تو اسی وجہ سے ہمارے پاس پولی لائن جرا ہو گئے تو یہاں سے ہماری آج کی کلاس اور اسی کے ساتھ ہمارے پاس دورا کو دوارتہ کمپلیٹ ہو گئے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں